السلام علیکم ویڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اولیمپکس ٹونڈی ٹونڈی فور ہماری پروگریشن آپ کو بار بار پاکستان کی جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کری جا رہا ہے کہ پاکستان سوکت اولیمپکس ٹونڈی ٹونڈی فور سمر میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے تو جہاں تک بات کی جائے پاکستان کے دیگر کمپیٹیٹرز جیتے کہ سویمنگ میں جیہان حرانہ پی تھی اور جو ہمارے میل کمپیٹیٹرز سویمنگ میں احمد دورانی وہ دونوں آگے جو کورٹر فائنلز یا سمی فائنلز تھے ان کے لئے کوالیفائی نہیں کر سکے فائنل رہا ان کے لئے بھی کوالیفائی نہیں کر سکے جبکہ جہان آرہا نبی تھی انہوں نے بہت اچھا اپنے ہیٹ میں کمپیٹ کیا تھرڈ نمبر پہ آئی وہ اپنے ہیٹ میں انفرچنیٹلی کیونکہ جیسے کہہ لیں کہ اور کمپیٹیٹرز کی جو ٹائم ٹائمینگ ٹو دہ فینشنگ پوائنٹ تھا وہ اچھا تھا جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی کر دے اور جہان آرہا بھی نہیں کوالیفائی کر سکے جبکہ احمد دورانی کی بات کی جائے تو اپاٹ فرم دیڈ کالیفائی نہیں انہوں نے انہوں نے جو اپنے تمام کپیٹیٹرز تھے سویمنگ راؤنڈ میں ان کے اندر وہ لاسٹ نمبر پہ آئے پاکستان کو اچھا طرح سے ریپیزنٹ کریں اور ایک اچھے فکر کے ساتھ کمپیٹیشنز پوائنٹ کریں جہاں تک بات کی جائے پاکستان کی شوٹنگ ٹیم کی تو جو ہمارے گل فارم جوزف ہیں جو میل سائٹ سے شوٹنگ ٹیم میں کھیل رہے تھے انہوں نے کمپیٹ کیا تھا مکسڈ راؤنڈ میں ٹین میٹرز ائر پسٹل میں جس پہ وہ کشمالہ طالت کے ساتھ کھیلے وہاں پہ بھی وہ فائنل راؤنڈ کے لئے کوالفائی نہیں کر سکیا اور تو جس نمبر پہ انہوں نے انڈ کیا ان کی پچھلی جو ٹین میٹر سنگل راؤنڈ کولیفکیشن تھا اس سے بہتر تھی تاہم انہوں نے ٹاپ ٹونٹی میں ہی اس کو انڈ کیا تھا جو ان کا سنگل راؤنڈ کو کولیفکیشن تھی جہاں تک کشمالہ کی بات کی جائے جہاں تک کشمالہ طالت کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی جو اپنے ٹین میٹر سنگل راؤنڈ ہے اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں جو انہوں نے لیے تھے وہ اپ ٹو دہ مار تو تھے مگر اتنے نہیں تھے کہ وہ کولیفائی کر سکیں الآن تھو ان کی جو نیشنل کولیفکیشن کے راؤنڈ کے بعد جو ان کی پرفارمنس تھی وہ اس سے بہتر نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی بٹ اپارٹ فرم درد انہوں نے ڈریکٹ کولیفائی کیا اولیمپکس کے لیے یہ بہت اچھی بات تھی اور پھر جہاں تک بات کی جائے انہوں نے ٹونٹی فائی میٹر ایئر پسٹل میں کل کمپیٹ کیا وہاں پہ ان کی جو اینڈنگ رینکنگ تھی اور جو اینڈنگ کولیفکیشن یعنی کی جیسے کہہ لیں کہ اینڈنگ پوائنٹس تھے وہ اتنا ڈیفرنس نہیں تھا جو ٹاپ کمپیکٹر کے ساتھ تھا تو انفیسٹرلی بھو ٹونٹی فائی میٹر ایئر پسٹل میں انہوں نے ٹونٹی ٹور نمبر پہ ان کیا جیسے انہوں نے پوائنٹس جنریٹ کی کمپیٹیشن انہوں نے کے بعد یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے ہماری شوٹنگ ٹیم کی اور ہماری جو ہماری سوئنگ ٹیم ہے بٹ شوٹنگ ٹیم کے ایک میمبر رہ گئے ہیں جو غلام مصطفی شبیر ہیں انہوں نے ٹونٹی فائی میٹر رائیفل ٹونٹی فائی میٹر ایئر پسٹل میں کمپیٹ کرنا ہے اور اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ہماری چینل پہ مل جائے گی کہ کیا ٹائمنگ ہے کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں ایک لنک بھی نیچے پروائیڈ کر دوں گا کہ آپ ہماری بیڈیو جا کے دیکھیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اولیمپکس دیکھیں اور اولیمپکس کو انجوائے کریں جہاں تک بات ہے شوٹنگ کے ایک میمبر کی کمپیٹیشن رہ گیا اور کل ہی ایک اور کمپیٹیشن ہوا تھا فائکا کا فائکا ہے ہنڈر میٹر سا پرنٹر فرم پاکستانی سائیڈ اب جو فائکا تھی فائکا نے جو اپنا کمپیٹیشن تھا وہ اپنے ہیٹ میں سکھ نمبر پینڈ کیا سرپرائزنگلی ایک اچھی اچھا پوائنٹ تھا کیونکہ انہوں نے جو اپنا اچھا فائکا نے جو اپنا ہنڈر میٹر کا ریس تھا وہ تقریباً ٹوائل وائنڈ جبکہ جو جو ان کی کمپیٹیٹرز تھے جو پھر نمبر پہ آئے فورت نمبر پہ آئے تھرڈ نمبر پہ آئے سیکنڈ نمبر پہ آئے فسٹ نمبر پہ آئے ان کا جو رنگ ان کی جو نمبرنگ تھی ان کی جو ڈیفرنسز تھے وہ تقریباً پوائنٹ فائی یا ون 0.9 یا ون سیکنڈ کے ڈیفرنس تھا جیسے کہہ لیں گے سکورنگ میں سو سپرائزنگلی شی پرفارم جو ڈیفرنسز تھے جسے کہہ لیں گے سکورنگ میں وہ اتنے منیمال تھے کیونکہ ہر کنٹری ہے اس کا جو ٹاپ کمپیٹیٹر ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا پھر جہاں تک بات کی جائے اب پاکستان کی جو ریمیننگ کمپیٹیٹرز ہیں ان کی نام میں آپ کو تاتا جاتا ہوں ایک گلام مصطفی شبیر ہے جنہوں نے شوٹنگ میں کمپیٹ کرنا ہے ان کی اپ ڈیٹ کے مطلق ویڈیو آپ کو مل جائے گی کل یا جس وقت ان کا کمپیٹیشن ہوگا کمپیٹیشن فورت اور سکس کو رہ گئے ہیں اور جو ہمارے جیولن کے ہمارے کیا بلکہ پوری دنیا کے ورلڈ چیمپئن ہے ارشد ندیم انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے جیولن میں تو only hope for medal for پاکستان ارشد ندیم مگر آپ غلام مصطفی شبیر صاحب کے لیے بھی دعا کریں اللہ کرے کہ وہ perform well کریں and he will be going to come back for the medal یہ بہت سرپرائزنگ چیز ہوگی کہ ایک کنٹری نے ساتھ بندے بھیجے اور ان کے دو بندے medal کے ساتھ واپس آتے ہیں it would be very good دعائیں بہت رول پلے کرتے ہیں آپ ارلہ دلہ سے دعائیں کریں کیونکہ دیکھیں اگر ساتھ میں سے دو بندے لے کر آرہے ہیں تو بہت بڑی probability ہے کہ اتنی huge percentage medal جیت کر جا رہی ہے تو جیسے کہلیں کہ آپ کو updates دونے کے بعد مل جائیں گی detail update ملیں گی ارشان نیدیم کے کمپٹیشن کے اوپر detail update ملیں گی آپ کو گھولا بستفہ شبیر کے کمپٹیشن کے اوپر تو آر سے بس یہ request ہے ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بس شیئر کریں subscribe دو مست ہے وہ دو کریں گے کریں گے شیئر زیادہ ضروری ہے تک لوگ ادھیر ہوں کہ اولیمپکس میں پاکستان سکینڈ کام بکر رہے it's my humble request شیئر 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 and شیئر